اسلام علیکم بھائیس اس اس واسک عزیز ویڈیو ویڈیو میں لائیم بہت ہی اچھی ویڈیو لائیم پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں یار اتنے دن ویڈیو کیوں نہیں بنائی مصروف تھا روٹین بہت بڑی ہے ہر چیز ڈیسٹرڈ ہو گئی ہے آج جو ویڈیو میں لائیم آپ کو صرف تین جو باتیں ہم کو کور کرنے کے لئے لائیم what is strength what is endurance or what is hypertrophy تین باتیں جو میں آج آپ کو یہ بہت تین جو ورڈ ہیں بہت کامن یوز ہوتے ہیں بھائی بیلش بیلڈ میں لیکن جو ووو لائییو لائیو میرین بھائی ویڈیو اس کو سب روز ویڈیو ٹیپ باتائے پوڑ ہنے آپ کو روز ویڈیو ٹیپ باتیں جن میں حسین بہتے ہیں مجھائی ہو ما بات میرے پھائی ہی اپنے ہائی پی تیو رہا ٹیپ باتائے ہیں تو میں آج ان تین ٹرمز کو کلیر کرنا ہوں آپ کے لئے کہ یہ تین ٹرمز ہوتی ہی ہے پہلا شروع کریں گے اس ٹرنز سے آج میں آپ کو دو چیزیں کبر کروں گا اس میں کتنا والیم ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم کتنا ٹائم کولیپس چاہیے ہمیں والیم اور ٹائم کولیپس سے دو چیزیں ہم ان تین چیزوں میں ڈسکور کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا اور ان تین چیزوں کو ڈیفائن کروں گا باڈی بیلڈنگ لینگویج میں ان کا کیا ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آتے ہیں سیٹس کتنے لگانے چاہیے ان میں ریپس کتنے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو بہت ڈمڈی ہو جانا ہے بغیر کسی دیاری کے شروع کرتے ہیں strength کیوں use ہوتی ہے strength word کیوں use ہوتا ہے جن لوگوں muscle mass ہے ٹھیک ہے power lifter جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے heavyweight لگانے جنہوں نے جو strength چاہیے power lifter وہ guys strength bodybuilding کرتے ہیں strength type hypertrophic ہوتی ہے hypertrophic guys وہ لوگ کرتے ہیں جو arm tail پر زیادہ تر bodybuilders ہوتے ہیں جنہوں نے lean بھی رہنا ہوتے ہیں جنہوں strength بھی کور کرنے ہوتے ہیں وہ hypertrophic ہوتے ہیں اور تیسرا جو guys ہم بات کر رہے ہیں endurance کیا ہوتے ہیں endurance سٹیمینا اپنا کیسے انکریز کرتے ہیں اس میں کتنا volume لگاتے ہیں اور کتنا آپ کو time collapse چاہیے اب میں آپ کو بتاتے ہیں strength کون use کرتے ہیں میں نے آپ کو بتاتے ہیں جنہوں نے strength بڑھانی ہے اور main use کرتے ہیں bodybuilders اور ہوتے ہیں endurance آپ نے guys دیکھا ہوگا جو bodybuilders ہوتے ہیں سارا سال strength میں رہتے ہیں سارا سال نیونس میں کیوں ہوتے ہیں weight لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں time collapse جو time تقریباً 1 minute 30 seconds سے لے گے 2 minute تک کا time ہوتا ہے strength 1 minute 30 seconds 2 minutes ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سی سچ ہوتا ہے اور ہوتا ہے العانب جب ہوتا ہے ہوتا ہے اور عانب ویلیم مسل کا جو ویلیم وہ ڈکریز کرتے جا رہے ہیں اپنی جو آپ نے ویٹ ہے وہ ڈکریز کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے جو ریسٹ ٹائم ہے وہ ہی ڈکریز ہوتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا آپ نے زیادہ ویٹ لگانے ہیں آپ نے ریسٹ زیادہ کرنا ہے جنہاں کم ویٹ لگانے ہیں تو آپ نے کم ریسٹ کرنا ہے تو یہ گائز تین تھیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوز کون کو ان کرتے ہیں گائز جو سیمپل بات جو سٹرنھ ہے مین یہ یوز کرتے ہیں پاور لیفٹرز پاور لیفٹرز اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جب اپنی سٹرنھ کو ان کریز کرنا ہوتا ہے تو وہ ہیوی ویٹ لگاتے ہیں اور زیادہ ریسٹ کے ساتھ لگاتے ہیں اور جو وہ نیچے باری ٹرم انڈورنس یہ زیادہ تر ایٹھلیٹس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سپورٹس مین ہو گئے یہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں یہ اپنا سٹیمینہ بڑھاتے ہیں سٹیمینہ کو انکریز کرنے کے لیے زیادہ ریپس لگاتے ہیں بیٹ بھی لیس لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ریسٹ بھی کم ہوتا ہے تاکہ ان کا سٹیمینہ انکریز ہو اور بعد میں رہ گئی جو باڈی بیلڈرز تینوں چیزوں کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹرنھ کو فوکس رکھتے ہیں انڈورنس کو فوکس رکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا سارا سال جن کا روٹین ہوتا ہے اور مین چیز جو آتی ہے ہائیپر ٹھاب ہائیپر کی ورشائی کو زیادہ کور کرتے ہیں ہائیپر ٹھاب کو زیادہ ostat histیrr آپ کسی بھی جن ٹرینر سے gracias پڑھیں ہائیپر ٹراب کی کیا ہی روٹین ہوتا ہے سو وہ زیادہ� انکریز نی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا ہوں کے ہائیپر ٹھاب کی جی لیے کچر ہے سٹینجر رکھ possiamo اس کی لئیے سارہ سال وہ ہائیپر ٹراب ہی کرتے ہیں جو ہم bauenصر زیادہ سرننس پر فوکس intelig آپ 3 مہینے لگا کر دیکھیں باڈی بیلنگ 3 مہینے آپ انڈیورنس جب آپ کے 3 مہینے اوپر اور 3 مہینے نیچے 6 مہینے کور ہو جائیں گے انڈیورنس پہ اس کے بعد آپ آئیں ہائپر ٹروپی پہ اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے زیادہ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میں سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ تھے 3 مشکل جو آپ کو دیفائن کرنی تھی ضروری تھی کہ strength کسی لیے use ہوتی ہے strength آپ کیسے انکریز کرتے ہیں انڈیورنس کیا ہوتی ہے اور کیسے انکریز کی جاتی ہے اور ہائپر ٹروپی کیا ہوتی ہے اب میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے سیٹ لگانے اور کتنے ریپس لگانے کیونکہ اس ویڈیو میں کافر کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ الگ سا ٹروپک بنا کر تو انشاءاللہ سٹے ٹیون بہت جلد میں نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تو تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے امید کرتا ہوں آپ خیر و خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں انجائے کریں چھوٹیاں یہ وہ جو کچھ کی ہے جم ضرور لگائیں جم کو نہیں چھوڑنا آپ نے ہیلڈی لائف ہے سٹے ٹیون سٹے ہیلڈی اپنی فیملی کو ہیلڈی رکھیں پاکستان کو ہیلڈی رکھیں انشاءاللہ